انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اور اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں کرونا سے ہوئی موتوں پر سپریم کورٹ نے ایک بڑا عدیش دیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ کوویٹ سے ہوئی موتوں پر معافضے کے لیے کن سرکار چھے ہفتے کے اندر گائیڈ لائن بنایا ہے سپریم کورٹ نے معافضہ نہیں دینے کی کنزو کی دلیل بھی خارج کر دی ہے اور معافضے کی راشی تیہ کرنے کے لیے انڈی اے میں کو ادھکرت کیا ہے سپریم کورٹ سے یہ بڑی خبر ہے سپریم کورٹ نے عادیش دیا ہے کہ کوویٹ کی وجہ سے جو موتیں ہوئی ہیں اس کے لیے چھے ہفتے کے اندر معافضے کو لے کر گائیڈ لائن بنائی جائے اور معافضہ نہیں دینے کی کنزو کی دلیل کو بھی سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے گونیکا روڑا اس پر اور زیادہ جیٹیل کے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑ چکی ہیں گونیکا آج کے اپنے عادیش میں اور کیا باتیں کہیں ہیں سپریم کورٹ نے دیکھیں کورٹ میں یہاں چکا لگائی گئی تھی کہ جن لوگوں کی بھی کوویٹ کے وجہ سے موت ہوئی ہے انہیں چار لاکھ کا معافضہ دیا جائے لیکن کنزو سرکار کی طرف سے اس کا دو بار حل سرامد آئے کر کے ویروہ دیا گیا کنزو سرکار نے کہا کہ باقی فنڈ کی نہیں ہے بلکہ معافضہ نہیں دے سکتے کیونکہ باقی اور بھی کئی ایسی آپدائیں ہیں جن میں پیسے کا خرچ ہوتا ہے ایسے میں ان آپدائیں پر بھی دھیان دیا جائنا ہے کیونکہ صرف معافضے کی باتیں ہیں بلکہ آپدائیں کے لیے کر پیاری بھی کرنی ہوتی ہے اور ان میں فنڈ لگتا ہے ایسے میں کنزو سرکار نے اس کا ویروہ دیا تھا لیکن آج ایک ہفتہ پہلے فیصلہ سورفشت رہا گیا تھا اور اب آج فیصلہ سپریم کورٹ کے طرح سے سنایا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کنزو سرکار کو محافظہ دینا ہوگا جن لوگوں کی بھی کوویٹ کی وجہ سے موت ہوئی ہے اور اس کے لیے کتنی راشی دی جائے چار لاکھ کی جو راشی جس کی مہنگ کی گئی تھی وہ راشی کا کوٹے آدیس نہیں دیا ہے لیکن جتری راشی کے اندر سرکار دے سکتے ہیں اندیو میں دے سکتا ہے وہ راشی ایک شکس کی جائے اور اس کے لیے چھے ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ کتنی راشی آپ دے سکتے ہیں اپنی راشی جن لوگوں کی بھی کوویٹ کی وجہ سے موت ہی ہے انہیں دے اس کے لیے ہمارے ڈیس سرٹیفیٹ بنانے کو لے کر کئی جگہ پر پریشانیاں لوگوں کو ہو رہی تھی اس کو بھی سپریم کورٹ نے کنسیدر کیا ہے یہ کہا ہے کہ جو ڈیس سرٹیفیٹ بنانے کا پروسیزر ہے اسے تھوڑا آسان کیا جائے تاکہ لوگوں کا ڈیس سرٹیفیٹ جلدی سے جلدی بنتا ہے اور اس میں جو وجہ جن کی کوویٹ کے وجہ سے موت ہوئی ہے وہ بھی بقائدہ سنکھی ہو ساتھ ساتھ انڈی ایم اے کو حدیش دیا گیا ہے کہ انڈی ایم اے اب جن لوگوں کو معافضہ دیا جانا اس کا پروسیس سب شروع کرے اور چھے ہفتے کا وقت گیند سکار اور انڈی ایم اے کو دیا گیا ہے کہ چھے ہفتے میں وہ راشی انہیں تیہ کرنی ہے کہ کتنی راشی انہیں کورونا ہے معافضے قطاع پر انہیں دینی ہے حالانکہ جو مانگ کی گئی تھی وہ چار لاکھ روپے کی تھی لیکن چار لاکھ روپے کی راشی کا عادی سپرین کورٹ نے نہیں دیا ہے حسن گونیکا کیا کچھ رقم کا ذکر ہوا ہے اس عادیش میں اور جو سرکار دلیل دے رہی تھی جس کے اس معافضے کی رقم کو نہ دینے کی بچنے کیلئے جو دلیلیں دی جارہی تھے سرکار کے طرف سے اسے کیا کہتے ہوئے عدالت نے خارج کیا دیکھیں کیونکہ یہ آپدہ ہے ایسے میں کینڈ سرکار نے جو اپنا پاکش رکھا تھا دو بار ہاتھ نامہ دار کیا تھا پہلے میں یہ کہا تھا کہ فانس کا استعمال کا عیار بھی کیا جانا ہے فانس نہیں ہے لیکن دوسرے ایفیڈیوٹ میں کینڈ سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ بات سے پیسے کی نہیں ہے بلکہ جتنا جتنا الارٹمنٹ ہر راجی کے انڈی آر ایف ایسی آر ایف کو ہوتا ہے اتنا اتنا الارٹمنٹ وہ تمام طرح کی جو آپدہیں آتی ہیں کیونکہ صرف کرونا ہی نہیں بلکہ کرونا کے پاس ساتھ بار بھکم کلملا کی گونکہ ایک بڑا آدیش دیش کی سب سے بڑی عدالت کی طرف سے آیا ہے کووٹ کی وجہ سے جن کی جانے گئی ہیں ان کو سرکار کو معافظہ دینا ہوگا اور انڈی ایم اے کو چھے ہفتے کے اندر اس کی گائیڈ لائنز بنانے کے لئے کہا گیا ہے حالانکہ معافظے کی رقم کو لے کر کے کوئی آدیش کوٹ کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لئے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ